اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم سر حسن اور آج ہم او لیول پاکستان سٹیڈیز کے ایک اور امپورٹن ٹاپک جو کہ حاجی شریعت اللہ کے اوپر ہے اس کو کور کریں گے سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میں نے حاجی شریعت اللہ سے پہلے شاہ و علی اللہ اور سید احمد شہید بریلوی کی جو پرسنیلٹیز پر او لیول پاکستان سٹیڈیز میں آپ کی جو ٹاپک ہیں وہ دونوں میں نے کور کر دی ہیں تو آج جو پرسنیلٹیز کا جو یہ آخری ٹاپک ہے جو کہ حاجی شریعت اللہ کے اوپر ہے اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم کور کر دیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو انٹرڈکشن آ جاتا ہے حاجی شریعت اللہ کا انٹرڈکشن مطلب پیپر میں اگر آپ سے فور مارکس میں انٹرڈکشن پوچھے گا حاجی شریعت اللہ کے اوپر تو آپ نے یہ لکھنا ہوگا وہ ایک اسلامی سکولر تھے سیونٹین نیٹی ون کے اندر جو ہے وہ وانوئے تھے وہ فرید پور کے اندر پھر اس کے بعد اس کے بعد اس فادر was a ویری پور فارمر ان کے جو فادر تھے وہ مطلب بہت زیادہ پور فارمر تھے کسانتے کھیتی باری کا کام کرتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ غریب تھے پھر اس کے بعد ان سیونٹین نائنٹی نائن he went to arabia and came back in 1818 پھر اس کے بعد سیونٹین نائنٹین سیونٹین نائنٹین میں وہ عربیہ چلے گئے تھے انہوں نے عربیہ گئے پھر اس کے بعد وہ واپسی کب آئے ایٹین ایٹین کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہی واز انسپائیڈ بائی شیخ عبدالوحاب شیخ عبدالوحاب سے جو ہے وہ انسپائیڈ تھے وہ یہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا پھر اس کے بعد یہ آپ کے سلیبس میں پھر اس کے بعد ہی کیم بھی دا ویجن آف فرازی موومنٹ وہ جو ہے فرازی موومنٹ جب وہ عربیہ سے آئے تو انہوں نے دماغ میں سوچ لیا تھا کہ فرازی موومنٹ کا ملدہ وہ ان کے دماغ میں ویجن تھا کہ یہ موومنٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے گا سب کانٹیننٹ کے اندر اس ٹائم پہ فرازی موومنٹ کے بارے میں ہم آگے جو ہے پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے فرازی موومنٹ کا بسکلی تو پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ فرز کو کیونکہ اس کے جو نام میں فرازی ہے تو فرز کو فالو کریں یہ مین پروس ہوتا ہے فرازی موومنٹ کا ان کی جو موومنٹ جس کا یہ پروس ہے اس کو ابھی ہم آگے اور ڈیٹیل میں سڑھی کریں گے پھر اس کے بعد اس موومنٹ وز کنٹینیوڈ بائی ہز سن موسین اددین ان کے جانے کے بعد ان کے جو سن تھے موسین اددین انہوں نے جو ہے ان کی موومنٹ کو کنٹینیو کیا پھر اس کے بعد ہی ڈائیڈ ان ایٹین فورٹی اچھا یہ جو ہے انٹرڈکشن کے اوپر جو آتا ہے یہ آپ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا اچھا آپ کا جو فور مارکس میں اگر آئے گا تو لکھنے کے لئے انٹرڈکشن پہ حاجی شریعت اللہ پہ یہ آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مارکس مل جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہم آگے اچیومنٹس پہ آجاتے ہیں حاجی شریعت اللہ کی اچیومنٹس انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس کی تھی اپنے ٹائم پہ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تازیہ واز بینڈ ان کے ٹائم پہ جو ہے انہوں نے فرازی مومنٹ میں سب سے پہلے تازیہ جو ہے وہ بینڈ کر دیئے تازیہ مطلب جو محرم وغیرہ میں تو تازیہ نکلتے ہیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پابندی لگا دی دی اپنے ٹائم کے اوپر پھر اس کے بعد سنگنگ اینڈ ڈانسنگ ور بینڈ ان کے ٹائم پہ انہوں نے سنگنگ اور ڈانسنگ دونوں کو جو ہے وہ بینڈ کر دیا تھا بین اس کیونکہ وہ اسٹرکلی اسلامک جو ہے وہ لوز کو اپنے سٹیٹ کے اندر فالو کروانا چاہتے تھے اور وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے سٹیٹ میں سنگنگ اور ڈانسنگ ہو اور مطلب جس طریقے سے اسلام کو مطلب اچھے طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ فالو کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے حاضی شریعت اللہ ریکویسٹڈ پیپل to repent for their past sins اپنے ٹائم پہ انہوں نے جو ہے لوگوں سے ریکویسٹ کی دی کہ وہ جو ہے اپنے past sins جو انہوں نے previously مطلب کوئی گناہ وغیرہ کر انہوں نے کیے ہیں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں انہوں نے ریکویسٹ کی دی پیپل لوگوں کو اپنے ٹائم پہ پھر اس کے بعد ہی ڈیکلیئرڈ انڈیا ایس دارالہب اپنے ٹائم پہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ دارالہب ڈیکلیئر کر دیا تھا اب دارالہب سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا دارالہب کا مطلب کیا ہوتا ہے دارالہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹیٹ ہے جس میں مسلمان رہ رہے ہیں اور انہیں ریلیجیس فریڈم نہیں ہیں وہاں پہ تو وہ سٹیٹ جو ہے اس کو دارالہب کہا جاتا ہے مطلب اگر جیسے مسلمان اس وقت پہ سب کانٹینینڈ میں رہتے تھے ان کے اوپر مطلب اس ٹائم پہ ظلم ہوتا تھا اور ان کو جو ہے اپنی ریلیجیس ٹیچنگز فالو کرنے کا اور اس کو اچھے سے مطلب پرفارم کرنے کا وہاں پہ جو ہے مطلب اجازت نہیں تھی تو جہاں پہ مطلب اسلام کو آپ اچھے طریقے سے فالو نہیں کر سکتے پورے طریقے سے جہاں پہ پابندی یوں ان ساری چیزوں پہ آپ کے ریلیجین آپ کے ریلیجین کو مطلب آپ کہیں فالو نہیں کر سکتے صحیح سے مطلب اسلام کو تو ایسی سٹیٹ کو جو ہے وہ دارالہب کہہ دیا جاتا ہے مطلب وہاں پہ آپ مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ان کو ریلیجیس فریڈم نہیں ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا تھا انڈیا کو دارالہب کیا مطلب اب یہ سیف نہیں ہے مسلمانوں کا یہاں پر رہنا تو اس کے بعد آ جاتا ہے تیٹل آف پیر اور مرید پر ریپلیس بائی استاد اور شاگرد ان کے ٹائم پہ انہوں نے استاد اور شاگرد کا جو ایک کونسپٹ تھا جو ایک ٹائٹل تھا اس کو ریپلیس کر دیا تھا سوری 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 ان کے ٹائم پہ پیر اور مرید کا جو ٹائٹل تھا اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیا تھا انہوں نے استاد اور شاگرد سے یہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا اچیومنٹ میں یہ ایک پوائنٹ ہے جنہوں نے اپنے ٹائم پہ یہ چیز بھی کی تھی پھر اس کے بعد حاجی شریعت اللہ اپوزڈ ہندو لینڈ لارڈز اپنے ٹائم پہ انہوں نے جو ہندو لینڈ لارڈز سے جو ہندو زیادہ تر امیر لوگ تھے وہ غریب مسلمانوں پہ اپنے ٹائم پہ مطلب اس ٹائم پہ جو ہے وہ ظلم کیا کرتے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ ایسے ہندو لینڈ لارڈز کی جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے اس ٹائم پہ ان کی جو ہے مخالفت کی اپوزیشن مطلب ان کو بہت زیادہ پوس کیا پھر اس کے بعد آجاتا ہے ہم محسن الدین کے اوپر محسن الدین جیسے کہ ہم نے پریویس لی پڑھا کہ وہ جو ہے وہاں حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے تو ان کے اوپر بھی انٹرڈکشن میں اگر فور محسن کا کوئشن آئے تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ یہ سب کچھ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے محسن مل جائیں گے پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں ہی وزی سن آف حاجی شریعت اللہ سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا ہے کہ وہ سنت حاجی شریعت اللہ کے پھر اس کے بعد ہی وز بان ان ایٹین نائٹین ایٹین نائٹین کے اندر جو ہے وہ بان ہوئے ہی ڈائیڈ ان ایٹین سکسٹی ایٹین سکسٹی کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گا ہے ہی ڈائیڈ پھر اس کے بعد محسن الدین ڈیوائیڈڈ دی ایریا انٹو سمالر یونٹس وچوز نوان ایس سرکل فور ایچ سرکل ہی اپوائنٹڈ آ خلیفہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے جو ہے ایریا جو تھا کوئی اگر کوئی مقصود ایریا جیسے ہم کہیں تو اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا سمالر یونٹس کے اندر سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بڑا جیسے ایریا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے سمال یونٹس کے اندر ڈیکلیئر کر دیا تھا اور ہر جو یونٹ تھا ان کو محسن الدین نے سرکل کا نام دیا تھا ٹھیک ہے اور ہر سرکل کے اوپر انہوں نے جو ہے خلیفہ پوائنٹ کر دیا تھا تاکہ جتنے بھی مطلب انہوں نے ایک اسٹیٹ لی اسٹیٹ کے انہوں نے جتنے بھی فار ایکزمپل اچھا کہتے ہیں پارٹیشن کر دیا اپنے اسٹیٹ کے اندر پھر اس کے بعد اس پارٹیشن میں ہر جگہ پر انہوں نے ایک خلیفہ وائنڈ کر دیا تو اس سے آسانی کیا ہوتی ہے جب آپ چھوٹے لیبل کے اوپر گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ کو مطلب گورنمنٹ رن کرنے میں وہ آسانی ہوتی ہے اور اسٹیٹ کے جتنے بھی مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آسانی سے نمٹ جاتے ہیں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یہ ان کو فائدہ ہوا جب انہوں نے اپنے رول میں جب انہوں نے یہ چیز کا اضافہ کیا تو ان کی جو رول تھا ان کا جو ٹائم تھا محسن الدین کا وہ اس وجہ سے اس میں آسانی آ گئی تھی اور لوگوں کو بھی اس سے آسانی آ ملنے شروع ہو گئی تھی اسٹیٹ لیبل کے اوپر پھر اس کے بعد آ جاتا ہے محسن الدین دادومیہ اپنے ٹائم پہ وہ دادومیہ کے نام سے بھی چانے جاتے تھے پھر اس کے بعد اپنے ٹائم پہ ان کے پاس دو ایریاس تھے ان کے ہینڈ میں جو کہ فریدپور اور دھاکہ تھا پھر یہاں پہ یہ جا کے ختم ہو گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس باقی حاجی شریعت علاقے اوپر بھی جتنا آپ کو لکھنا ہوتا ہے کورس کے ریلیٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیئر کر دی ہیں باقی اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہوگا تو انشاءاللہ جو رہ گیا وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ کور کر دوں گا باقی اس کے بعد ہم نے جو ہے مطلب تینوں آپ جو ہیں وہ پرسنیلٹیز آج کے دن جو ہیں وہ ہماری ختم ہو گئی شاہ علی اللہ سید احمد اور حاجی شریعت علی اللہ تینوں ختم ہو گئی پریویس لی اگر جو اگر جن دو پہ حاجی شریعت علی اللہ اور سید احمد پہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہماری تو آپ چینل وزٹ کر کے اس کو بھی دیکھ لیجئے باقی اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اگر آپ وہ دو ویڈیو دیکھیں گے فور مارکس کے ان پرسنیلٹیز پہ جو کوئیشن بنتے ہیں اور سیون مارکس کے جو کوئیشن جتنے بنتے ہیں وہ سارے جو ہے ہم نے کروا دی ہیں باقی اس کے علاوہ پرسنیلٹیز پہ جو فورٹین مارکس میں کوئیشن آتا ہے نا آپ کا جو لانگ کوئیشن فورٹین مارکس کا بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری اسی کے اوپر ہوگی کہ پرسنیلٹیز کے اوپر فورٹین مارکس کا جو کوئیشن آتا ہے اس کو کیسے اٹیمٹ کریں اس کو کیسے لکھیں اور مطلب پورا طریقہ انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور ان ساری چیزوں کو بھی ملہ اچھے سے کلیئر کریں گے اچھے سے جو ہے ان ساری چیزوں کو بھی گو تھرہو کریں گے باقی سٹوڈنٹس ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے گا باقی مجھے اجازت دیجئے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ